امید کرتا ہوں آپ سب کیلیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلمان انساری ویلوگ فرینڈز میں آپ کو آج اپنی کیٹ سے ملواتا ہوں اس کو دیکھیں یہ ہے ہماری لونے یہ ہمارے پاس ایک سال سے ایک سال ہو گیا ہے اور جب ہم نے اسے لی تھی تقریباً یہ ایک ماہ کی تھی یعنی کہ یہ ایک سال سے بھی زیادہ کی ہو گئی ہے اور یہ ہو گئی ہے آڈلٹ تو اب ہم جا کے اس کا میل لے کے آتے ہیں صفوان میرا ریڈی بیٹھا ہوا ہے اس نے کل سے شور مچایا ہوا ہے کہ ہماری کیٹ اکیلی گھومتی ہے اداس اداسی جا کے اس کا یہ فی میل ہے تو اس کا میل جا کے لے آتے ہیں اس کا پیر ہو جائے گا اور یہ پیارے پیارے سے کیوٹ کیوٹ سے بچے دے گی یہ دیکھیں یہ کیسے اس کے ساتھ معنوس ہوئی ہے آرام سے اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے میں صفوان سے ہی پوچھتا ہوں کہ کون سے کلر کا اس کا میل لے کے آنا ہے صفوان کی جو پسند ہوگی وہی اسی کلر کا میل لے کے آئیں گے صفوان آپ بتاؤ کون سے کلر کا میل لے کے آنا ہے اس کا وائٹ میل لینا ہے دیکھیں جی میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ وائٹ فی میل ہے تو وائٹ ہی میل لیں گے اور ان کے وائٹ سے پیارے پیارے سے کیوٹ کیوٹ سے وائٹ بی بی پیدا ہوں گے صفوان چلتے ہیں پھر ایڈیو آپ چلیں پھر چلتے ہیں فرینڈز مارکیٹ جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے بچز کا جو ہمارا بچہ تھا وہ اب اور بھی بڑا ہو گیا وہ دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم مارکیٹ جائیں گے پہلے میں آپ کو اپنا بچز کا بچہ دکھاتا ہوں جیسے ہی ہم نے نام لیا ہے کہ بچز کا بچہ دکھاتا ہوں اس کی مدر باہر بیٹھی تھی اندر گز گئی ہے اور اس نے چھپا لیا ہے خیر لیکن ہم اس کی جو کیج ہے اس کو اتار لیں گے اور آپ کو ابھی بچہ بھی دکھاتا ہوں بہت پیارا سا مدر کا کلر ہے اب اس کے جو پڑھ ہیں وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں فلرز میں اس کی کیج اتار رہا ہوں اور میں اس کا بیبی دیکھیں کتنا کیورٹ سے کلر ہے پتہ نہیں چل رہا ماں کون سی ہے اور بچہ کون سا ہے اگر ہم دور سے دیکھیں تو لیکن اگر اس کو باہر نکالیں گے تو زائد سی بات ہے ہمیں پتہ چل جائے گا بچے اور ماں کا میرے خیال میں یہ جو یہ بیٹھا ہوا ہے یہ بچہ ہے اس کے پارے پورے کمپلیٹ ہو گئے ہیں باہر نکالتے ہیں اس کو بچہ میں نے باہر نکال لیا ہے اور میں اس کا کیج واپس لگا دیتا ہوں یہاں پر اور میں پھر آپ کو بچہ دکھاتا ہوں دیکھیں ماشاء اللہ ہیل دی اور اس کے ماں آپ جو ہے اس کو پیٹ بھی میرے خیال میں کرا رہے ہیں اور اس کا کلر آپ دیکھیں بلکل اپنی ماں پہ گیا ہے انیس بیس میں اس کا کلر نہیں ہوا حالانکہ اس کا میل جو ہے یہ گرین ہے بجی کا یہ گرین اس پہ نہیں گئے کیونکہ اگر دو تین اور بچے ہو جاتے تو پھر شاید اس کے کلر کے نکال آتے باقی انڈے ضائع ہو گئے تھے اسی یہی فرٹائل ہوا تھا اور اسی میں سے بیبی نکلا تھا اب ہم واپس اس کو اس کے کیج میں چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ واپس اپنے کیج میں چلا گیا اس کو اس کی مطر فیڈنگ کرائے گی اور مجھے میرے خیال میں اس کیج میں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں چون چون کی بولنے کی میرے خیال میں اس کیج میں بھی بیبی نکلے ہوئے ہیں میں اس کو دار تو نہیں سکتا لیکن اوپر چاہر کے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں اوہ باشا اللہ دیکھیں مجھے لگتا ہے آج ہی پیدا ہوئے ہیں دو بیبی نکلے ہوئے ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے سے محصوم سے ہیں یہ ہمارا جو بلو والا پیر ہے جو اگریسیو مدر تھی جو بجیز اگریسیو ہے اس کے بچے نکلے ہوئے ہیں اور یہ دو ہیں میرے خیال میں یہ دیکھیں ایک اور یہ دو اب یہ ایک پرے ہوئے ہیں شاید ان میں سے کل یا آج ایک اور بچہ نکل آئے یہ دیکھیں فرینڈز یہ دو بچے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی انگا بھی پڑا ہوا ہے اور یہ مدر اس کو چھپانے لگ گئی ہے میں نے جیسے ہی روشنی ماری ہے ماشاءاللہ میں بہت ہیپی ہوں ہمارے ایک اور بجی پیر نے بھی بچے دے دی ہیں فرینڈز میں بہت ہیپی ہوں ہمارے گھر میں بجیز بڑھتے جا رہے ہیں نیو بی بی آگئے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے بجیز یا ہمارے پرندرے نیو بی 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 دیتے ہیں بچے دیتے ہیں میں آپ کو اظہار نہیں کر پا رہا کتنی خوشی ہو رہی ہے ہمارے بجیز میں صافہ ہو گیا ہے آپ سوکے یہ بڑے ہو جائیں گے اور میں ان کو آپ کے کلرز بھی دکھاؤں گا کیا پتہ یہ کسی اور کلر میں نکلے مجھے بیسے لگتا ایسے ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کیونکہ ان کے دونوں ماں باپ جو ہیں وہ بلو کلر کے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے یہ سارے ہی بلو ہو جائیں کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی تو دیکھیں ایک دن کے بھی نہیں ہوں گے میرے خیال میں آج ہی انڈریٹ اوٹے ہیں آپ ٹراث کریں مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا میں تو جو بڑا بی بی تھا وہ دکھانے کے لئے گیا ہوا تھا تو اسی خوشی میں آپ چل کے کیٹ کا بھی میل لے کے آتے ہیں تو کچھ دنوں میں پھر ہماری کیٹ بھی بی بی دے دے گی بچے دے دے گی اور ہمارے گھر میں اور بھی کیٹ کے بچے آ جائیں گے میں بہت خوش ہوں جلدی سے چلتے ہیں کیٹ کا میل لینے ٹرینڈ صفوان نے کیج اٹھا لی ہے ہم کیٹ جو بلہ ہے اس میں لے کے آئیں گے ہم چلتے ہیں کیٹ والی شاپ پر تو دیکھتے ہیں اگر وائٹ مل گیا وائٹ گولڈن مل گیا گولڈن جو بھی مل جائے گا میل خوبصورت سا ہو ہماری پیاری پیاری سی لونے کے لئے وہ لے کے آتے ہیں تو چلتے ہیں باہر چلو صفوان چلیں جلدی سے ہم جا رہے ہیں باہر اپنی دھنوں کے پاس فرینڈز جلدی سے یہ دیکھیں ہماری دھنوں ہے میں ایکسائٹیڈ ہوں بہت زیادہ کیونکہ بجز نے بھی بچے دیے ہوئے ہیں اور ہم اپنا میل کیٹ جو ہے وہ بھی لینے جا رہے ہیں جلدی سے چلتے ہیں میل کیٹ والی شاپ پر جا کے وہاں سے اپنا میل لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے بھی بجز ماشاءاللہ کوکٹیل بجز اور بھی پرندے رکھے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے سے کبوتر ہیں ہر بندہ شوک کر رہا ہے آج کل پرندوں کا یہ دیکھیں یہ ان کا حسیل کا پیار ہے اور یہ بھی بڑے پیارے سے ان کے پاس مرگی مرگے اور کبوتر دو تین سو گئے ہیں چکے ہیں گھر بلہ لے کر دیکھیں پیارا پیارا سا بلہ ہم چلتے ہیں اندر اور اس کو لونہ کے ساتھ چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں سنوان جو ہے نا لونہ کے ساتھ کھیلنے لگا ہوا ہے اور صرفان بلہ لے کے آگیا سنوان ہم بلہ لے کے آگیا ہیں یہ تو بلکل لونہ کی جیسا ہے نا اس لئے میں نے اس کے جیسا جیسے ہے جیسے لونہ ہو جو ہمارے پاس کیٹ ہے نا پرشن کیٹ وائٹ اس کے جیسا ہے بلکل یہ دیکھیں باہر نکل آیا ہے اور آپ کو ایک جیسے ہی لگیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا بلہ ہے ہمارا اب ہم ان کا اب یہ کریں گے پیرنگ اور یہ دیں گے پیارے پیارے سے بچے صرفان آپ روم دروازہ بان کر دو یہ باہر نہ نکل جائیں یہ دیکھیں چھوڑ دو ان دونوں کو چھوڑ دو چھوڑ دو ایسا ہی وہ دیکھو ہماری کیٹ بھاگ کے جا رہی ہے اور یہ ابھی بلہ ہے تھوڑا سا ڈرہ ڈرہ ہوا ہے سیمس آیا ہے گھر میں کیونکہ یہ نئی جگہ پر آیا ہے اور ہماری لونہ جو ہے نا وہ یہاں بیٹھی ہی ہے اور بلہ آتے ہی کھانا کھانے چلا گیا ہے پتہ نہیں اس پیٹ والے نے اسے کب سے کھانا کھلایا تھا نہیں کھلایا تھا لیکن ہماری جو لونہ ہے نا وہ اس بلے سے بڑی لگتی ہے صحت میں بھی اور وزن میں بھی زیادہ لگتی ہے یہ ہوگا تو اسی کی ایج کا اس نے کہا ایڈلٹ میل ہے اور بچے کہہ رہے ہیں اس کا نام ہم نے بنٹی رکھنا ہے فیمیل لونہ لونے ہو گئی اور یہ میل جو ہے اس کا نام ہم رکھ دیں گے بنٹی یہ دیکھیں یہ بلانے پہ آ بھی رہا ہے بڑا پیارا سا کیٹ بلہ ہے یہ اور یہ ہماری لونے بیٹھی ہوئی ہے سنوان اور صفوان ہیں اب ہم ان دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ آپس میں گھل مل جائیں گے اور بریڈ کریں گے کچھ ہی دنوں میں میرے خیال میں یہ دو ماہ کے اندر اندر بچے دے دیتی ہے بلی اگر ان دونوں کو کراس ہو گیا تو دو ماہ بعد ہمارے چھوٹ چھوٹے سے کیوٹ کیوٹ سے کیٹس کے بیبیز بھی آ جائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو فرینڈز یہاں کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا اختتام امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اپنے بھائی کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ